اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری چینل پہ ناوئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کروائے تک کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹوکیترن سب سے پہلا آپ تک پہنچیں تو چلیے مسالے دار ویچ پھلاو کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ پورفیکٹ طریقے سے بننے والے رائتے کے ساتھ تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا بردن گرم اچھا ہے اس میں ڈالیں گے تیل ہمیں تیل ڈال دیئے ڈالیں گی ایک باری کٹے ہوئے پیاز اسے براون کلر کر لیں گے جب تک یہ براون کلر میں نہیں آجاتا ہمارا پھر ہمارا پھرائی ہو چکا ہے کاندر جس کلر میں ہمیں چھے ہمیں دے لائیں تھوڑی بہت کالی میرس لینا پانس اچھے لوانگ لینا ہے ایک بڑی ہلاچی یشامل اللہ بردن گا بیٹھیں گے ڈالیں گے تیل ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اور اچھے سے اسے جب تک کہ یہ کمائٹر گل نہیں جاتا سپسکے سے بھونکے رہنا ہے تو یہاں پہ ہمارا کلور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے ایک طرم الگوشتو کا بھی کیا کلور ہم نے یہاں پہ 100 گرام ہم نے دہی ڈال دینا ہے پوری دہی ہم نے ڈال دی ہے کہ یہاں پہ ڈالیں ہم مسالوں کو تو یہاں پہ میں نے گرم مسالہ لی ہوں یہاں پہ لال میرس پوڑر، ہلڈی پوڑر اور سوادنسان نمک لینا ہے اگر آپ کو نمک کمپڑے تو آپ نمک واپس ڈال سکتے ہیں یہ دو چمچ ملے لی ہوں ادرا کلسنٹا پیسٹ اسے بھی اچھے سے ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اور یہاں پہ میں نے مٹر کو اچھے سے بھگا کر رکھی تھی بھو کر اور پھر بھی پانی میں نے ڈال کے رکھی تھی اسے بھی واپس سے دھو کر اسی طریقے سے ہمیں سارے مٹر اس کے لئے ڈال دیلا ہے اور اس کو مسالوں کو اچھی طریقے سے ہمیں بھون لینا ہے ہمارا مسالہ بھون گیا ہے ہمیں گھن نمک یہاں گا کرنا ہمیں تھوڑی سی ڈھنیا لیے ہو اور wheels small pulled کھنج سے دھو کر اسے اب spillیوں کے سارے مٹر کے کریو اسے میں کھنچ لینے اسی طریقے سے اگرہ تمہار نمک پرمر شاہر ہمیں ہمیں حشنہ بھگا وعبت کر رکھی چھابی جو کا practice چاوالوں کو دھوکے بھیگوں کے رکھ دیتی آدھے ہنٹے کے لیے ابھی چاوالوں کو اس پر اچھے سے ڈال دینا ہے میں سارے چاوالوں کو ڈال دنگی یہ ایک دم پورفیکٹ پھلاو بنتا ہے آپ کو کبھی بھی منچ آئے کھانے کا بھوک لگے تو آپ اس طریقے کا پھلاو بنا کے ذرن کھائیں کھانے والے ہاتھ نہیں رکھیں گے کھاتے ہوئے نہیں تھکیں گے اور ڈبل بھوک لگ رہے گئے تو اس طریقے سے میں سبھی چاوال کو ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے پانے ڈال دیوں ابھی کیا کا نام ہے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ایک دم پورفیکٹ طریقے سے اتنی پانے ڈال ہوں ہم نے حساق سے ڈیڑھ گلاس تک میں نے اس کے اندر پانے ڈال دیں گے ابھی پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم چاوالوں کو کھول کے دیکھ لیں ہمارا چاوال ہوئے ہیں ایک دم پورفیکٹ طریقے سے ہمارا چھوڑ ہوں بن چکا ہے مسالے دار کلاو ایک دم بیچ کلاو ہے ابھی کیا کریں ہم نے گیس کو بن کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے گیس کو بن کر دی اب اسے پلیٹ میں نکال لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے دار گرم گرم بیچ کلاو بن کر رڈی ہو چھوڑ تو چلیے ملتا ہے یہ ویڈیو کے ساتھ تک اپنا خیار رکھیں ہوں بیچ کلاو بیس